بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار سی ریسپی شیئر کھٹنے جاری ہوں آج ہم بنائیں گے آلو انڈے ویجیٹیبلز کھا کھا کے سب بور ہو چکے ہوتے ہیں اور سب کا دل چاہتا ہے کچھ ڈیفرنٹس ہا کچھ ہٹ کے بنانے کو تو آج یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سب سے پہلے ایک قرائی میں لے لیا تھا آئل گھی ہے تو آپ گھی لے لیں اس میں ہم دو عدد بڑے سائز کے میں نے پیاس دیا تھے اگر چھوٹے ہیں تو آپ تین لے سکتے ہیں وہ ڈال دیں جب ہلکے سے پنک ہو جائیں تو دو بڑے سائز کے اس میں ٹماتر میں نے ایڈ کر دیا ہیں تو اب ہم نے اس کو تھوڑا سا مزید فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا پانی جو ہے یہ خوشک ہو جائے یعنی کہ ڈرائی ہو جائے اس کی سمیل جو ہے ختم ہو جائے اور تھوڑا سا اس کو مزید فرائی کریں گے تو جب یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا پھر ہم اس کو ایک سیپرٹ پلیٹ میں نکال دیں گے اور اس کو تھنڈا کر کے ہم نے بلینڈر میں بلینڈ کر دینا ہے اچھے سے اس طرح کرنے سے بہت سمودھ سی آپ کی گریوی ہے شوربہ ہے جو بھی آپ بنا رہے ہیں بہت ہی اچھا بنے گا تو اب ہم نے اس کو دیکھے نکال لیا ہے ایک سیپرٹ پلیٹ میں اسی طرح سے اب اس کو ہم نے اس کا بلینڈر میں بلینڈ کر لیا تھا اب اسی گھی میں یا آئل میں جو بھی ہے آپ کے پاس اس میں دو عدد ہاری الائسٹی ڈالیں گے اور دو عدد دارچنی کے سٹک ڈالیں گے اس سے خوشبو جو ہے بہت ہی اچھی آئے گی تو اب جو ہم نے مکسٹر بنایا تھا ٹماتر اور پیاس کا وہ ڈال دیں گے اب اس کو تھوڑا سا مزید ہم نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے جو الائسٹی ہم نے ڈالی ہے اور دارچنی کے سٹک ڈالیں ہیں اب یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ بھر کے تو یہ بھی ڈال کے ہم نے اس کو دو سے تین منٹ تک لازمی فرائی کرنا ہے اس طرح کرنے سے جو مسالہ ہمارا بہت ہی زبدس بنے گا اور اس کی گریوی جو ہے بہت ہی زبدس خوشبودار بنے گی تو یہ اچھے سے ہم نے تمام چیزیں فرائی کر لی ہیں اب اس میں زیرہ ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ اگر آپ پیسہ ہوا ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ پیسہ ہوا بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ ڈال دیں تو اس کو ہم نے مزید اچھے سے فرائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں کتنا مزدار سا مسالہ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے اب اس میں سپائسز ڈالیں گے نمک ڈال دیں گے اس میں ایک چائے کا چمچ اور لال مرچ کا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ بھر کے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں ڈالیں ہلتی پاورڈر ڈال دیں گے آدھی چائے کا چمچ اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو مزید تھوڑا سا بھون لیں گے ہم تو اب ہم نے اس میں اور بھی کچھ چیزیں ایڈ کریں گے وہ ہی چیزیں ایڈ کریں گے جو گھر میں موجود ہوتی ہیں جو ایزی لی سب کو مل جاتی ہیں تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے دہی اور آلو آلو سب سے پہلے ڈالیں گے اور آلو کے ساتھ ہم نے اس مسالے کو مزید بھوننا ہے اچھے سے بھوننا ہے تاکہ جو مسالہ ہے جو اس میں سپائسز ہم نے ایڈ کیے ہیں وہ آلو میں بھی آ جائیں اور آلو جو ہیں ہمارے پھیکے پھیکے نہ لگیں بہت ہی ٹیسٹی اور فلیور والے لگیں تو اب ہم نے اس کو مزید بھون لینا ہے جب اس کا گھی جو ہے سیپرٹ ہونے لگے گا پھر ہم اس میں دہی بھی ڈالیں گے اور دہی ڈال کے اس کو مزید ہم بھون لیں گے دہی میں نے دو کھانے کے چمچ ڈالا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تقریباً آدھا کپ اور اس کو کور کر کے رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے تاکہ آلو جو ہیں ہمارے گل جائیں آلو کو ہم نے اچھے سے گھلا لینا ہے آپ دیکھیں آلو ہمارے اچھے سے گھل چکے ہیں اور اوپر دیکھیں اس کی تری کتنی زبدستی آئی ہے اور یہ دیکھیں کتنے مزیدار لگ رہے ہیں یہ اس کو ہم نے مزید اچھے سے بھوننا ہے اب ہم نے جو انڈے بوائل کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اس میں آپ انڈے کے کوئنٹی اپنے حساب سے لے سکتے ہیں میں نے پانچ انڈے ڈالے ہیں آدھا کلو آلو تھے اور اس میں میں نے پانچ انڈے ڈال دیئے ہیں اور اگر آپ زیادہ میمبرز ہیں تو آپ زیادہ بھی انڈے ڈال سکتے ہیں تو اس کو بھی اس کے ساتھ اچھے سے تھوڑا سا بھون لیں گے اب اس میں گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کریں گے ایک چائے کا چمچ بھر کے اور اس کو پھر ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی ضبط دست سی یہ ریسپی جو ہے ہماری ریڈی ہو رہی ہے ریسپی اگر ذرا سے بھی اچھی لگیا تو چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن پر پریس کرنا کبھی مت بھولیے گا تو اب دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب آپ جتنا اس میں شوربہ رکھنا چاہتے ہیں اتنا آپ اس میں پانی ایڈ کر دیں میں اتنا زیادہ پتلا شوربہ نہیں بناؤں گی میں نے اس میں ایک گلاس پانی شامل کیا ہے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ پانی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو ہم نے کور کر کے رکھنا ہے اس سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی ایک چائے کا چمچ بھر کے آپ اس کو کریش کر لیں بہت ہی اچھا فلیور آئے گا نمک تھوڑا مجھے کم لگ رہا تھا میں نے اس لئے نمک اور ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے رکھ دینا ہے دم پہ کور کر کے اور پھر ہر ادھنیے کے ساتھ اس کو گانش کریں گے اور اس کو سرب کریں گے مزدار سی زبردست سی ہماری یہ ریسپی جو ہے ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں آلو انڈے ہمارے ریڈی ہیں ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے آپ اس کو اپنے بچوں کو بنا کے لازمی دیجئے گا مجھے یقین ہے کہ آپ کے بچوں کو بہت اچھی لگے گی تو ملتے ہیں نیو ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ